موسیقی اب آئی گئے علماء دیوبن میں ایک اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیگی جماعت کے وہ بزرگ کی تاریخ میں مولانا علیہ السلام کاندھیلوی صاحب کی زبانی ہی سنا دیتا ہوں چنانچہ یہ ان کی ملفوضات ہے اس میں وہ لکھتے ہیں ملفوض کا صفحہ نمبر اکسو باویس اور ملفوض نمبر اکسو سہتالیس فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دور کے قدبِ ارشاد اور مجدد تھے مولانا شرح رشید احمد گنگوہی کون تھے ان کی جماعت کے مجدد مجدد ولایت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے یہ بھی تبلیگی جماعت کے بزرگوں میں اور اکابیروں میں ان کا بھی مقام جو ہے بہت بڑے بزرگوں میں آتا ہے دیوبن کے اور اکابیروں کے اندر مولانا شرح رشید احمد گنگوہی تبلیگی جماعت والوں کے ندیگ مجدد ہیں ولایت کے بہت بڑے مقام پر ہیں یہ تو معلوم ہوئے کہ گنگوہی صاحب رشید احمد گنگوہی بھی ان کے بزرگ ہیں اب آئیے ان کا کیا عقیدہ ہے ان کے کیا نظریہ ان کی کتاب سے دیکھتے ہیں یہ تذکرت و رشید جس میں مولانا شرح رشید احمد گنگوہی کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں تیراک بڑی تذکرت و رشید کی جل نمبر دو ہے اور یہ بھارت پھر میں مادرہ سے ایسی فیشی باتت اتنی ہے میرے پاس کہ مجھے بولتے بھی بھی شرم آتی ہے اوشو کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا ہے سیکس کے معاملے میں اتنی بہودہ جماعت ہے یہ لیکن ابھی یہاں ایک سنا دے رہا ہوں اور اگر کسی کو ناگوار گزرے تو میں کہوں گا بھائی گصہ مجھ پہ مت اتار تیرے بزرگوں نے لکھا ہے لکھنے والے تیرے گھر کے لوگ ہیں تیرے بزرگ ہیں چھاپا انہوں نے لکھا انہوں نے میں تو پڑھ کر سنا رہا ہوں اور لکھا اسی لئے کہ لوگوں کو پڑھ کر بتایا جائے لکھا کس لئے جاتا بھائی کتاب کتاب کس لئے لکھی جاتی ہے لوگ پڑھیں تو جو کام تم نہیں کر رہے وہ میں کر رہا ہوں تو بھائی محفل تو تمہاری ہے بات تمہاری ہے تمہاری محفل سوار رہوں میں باثر میری ہے تو آپ کتن برا نہ مانیں اگر برا ماننا ہے تو جاؤ ان کی جو قبروں کی بھی اتے پتے نہیں ہیں تلاش کرو پہلے قبر کو اور اگر مل جائے تمہیں ان پر لانتیں بھیجو کمبک تو کیا لکھ کر مر گئے کہ وابال اتنا آیا کہ آج تک ہم سے سمالے نظم مل رہا ہے کیوں کہ قبروں کی نشان بھی نہیں ہیں مگر جو محبت رسول میں شرشار ہوتے ہیں ان کا کیا اللہ مطالعہ بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا تو آج ہمارے گمبت سلامات ہمارے بزرگوں کی مزارے پکار رہی ہے کہ ہم بزرگ تھے لوگوں کی تعداد لوگوں کا حجوم بتا رہا ہے کہ اے بزرگ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اے غریب نواز ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اے نسام الدین علیہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اے بابا فرید گندے شکر ہم نے آپ کو دیکھا نہیں آلہ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہم اس لیے آ رہے ہیں اپنی نسلوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ نے ہم پر حیثان کیا ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے یہ ہماری حاضریاں ان کی بزرگیت کی دلیل ہیں اور تمہارے تو بزرگوں کے آتے ہیں نہ پاتے ہیں قبروں کے نشان تک نہیں ہیں ایسے مٹے کے گرک ہو گئے تم گئے تھے نبی کو مٹانے کیلئے گمبت خضرہ تو آج بھی موجود ہے قلوڑوں لاکھوں لوگ زیارت کرے اور اگر تم اپنی ظالم حکومت کے بلبوتے پر لوگوں کو آنے سے روزہ رسول پر روک بھی دو اور پھر دنیا میں چلاتے رہو کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے تم انسانوں کو روک سکتے ہو مگر میرا نبی پہلے سے فرما گیا ستر ادار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ادار رات کو آتے ہیں ان کو کیسے روکوں گے میری تو بارگاہ وہ ہے تم انسانوں کو روک سکتے ہو فرشتوں کو نہیں روک سکتے ہو مومن جناتوں کو تم نہیں روک سکتے ملائکہ کو نہیں روک سکتے اور یہی نہیں اس ذات کو بھی تم نہیں روک سکتے جو کہتا ہے بے شاک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑتے اس غیب بتانے والے نبی پر رہیں گا ان کا چرچہ رہیں گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے اب آئی اللہ کی گستاگی بترین توہین کی گئی ہے اور دعویٰ ہم توہید کے ماننے والے ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے سنیے مولانا اس کتاب کے لکھنے والے میں نے بتایا نہیں مولانا عاشق علائی میٹی صاحب ہے جنہوں نے تذکرت الرشید مولانا رشید عمد گنگوئی کی حالات زندگی لکھی کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہوں نے دریاف کیا خلیل احمد امبیٹی کی تبارے میں بھی سن چکے آپ کچھ جنہوں نے لکھا جو اردو زبان سیکھنے رسول اللہ مدر سے دیوبان آتے تھے تو خلیل احمد امبیٹی جو ہے مولانا رشید عمد گنگوئی کے شاگرد ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد امبیٹی نے مولانا رشید عمد گنگوئی صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا حضرت حافظ لطافت علی اور حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے اب یہ کوئی مینڈو شیخ پوری تھے ان کے بدرو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیسے تھے حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا زامین علی جلال آبادی تو توہید ہی میں گرک تھے کہا حافظ شیخ مینڈو پوری تو پکا کافر تھا لیکن زامین علی جلال آبادی جو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ توہید میں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے توہید کہتے ہیں اللہ کی محبت توہید کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو ماننا علویت کو ماننا اس کی ذات کو تسلیم کرنا اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا ہی ہوئے تھا توہید اس میں ڈوبے ہوئے تھے کون زامین علی جلال آبادی جو بہت بڑے ان کے بزرگ تھے پھر کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامین علی جلال آبادی کی سہارانپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی اور رنڈیاں جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں توہیفوں کو تو کون مرید تھی زامین علی جلال آبادی جو دیوبن کے ایک بزرگ تھے جس کو رشید احمد گنگو ہی بھی اپنا بزرگو پیشوا کہہ رہے ہیں اور جو توہید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے مرید تھی رنڈیاں کہاں کی سہارانپور کی یوپی کی ایک بار سہارانپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی ساری توائفیں آئی ملنے کے لیے میاں صاحب سے یعنی پیر صاحب سے مگر ایک رنڈی نہیں آئی بڑے میاں اسی بے فیدہ تھے یہ آگے آ جائے ہیں تو کہتے ہیں ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈی انہیں جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترہ کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں بہت روسیہ ہوں میاں صاحب کو کیا دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں رنڈی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں توائیف کا عقیدہ ان سے بہترہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گندہ پیشہ کرتی ہوں گناہگار ہوں روسیہ ہوں روسیہ یعنی گناہوں میں ڈوبی بھی ہوں کیا موہ لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب کے پاس کیا موہ دکھاؤں میں اپنے پیر کو گھندا اتنا گندہ بہودہ ہے میرا تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میاں صاحب نے کہا نئی جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چنانچہ رنڈیا اسے لے کر آئی جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا حضرت روسیہ آئی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں گناہوں کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے ہوئی مجھے شرماتی ہے میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے اب بھی تو ہن کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے ارے بی بی تم کیوں شرماتی ہو تم کیوں بریشان ہو تم کیوں سوچتی ہو میں گناہ کر رہی ہوں شرمانے کی ضرورت کیا ہے کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے مگر آگے اللہ کا عذاب نازل ہوا یہاں تک واقعہ لکھتے تو گنجائش تھی تاویل نکال دیتے کچھ بات بنا سکتے تھے مگر اللہ نے اسی مار مفلت کی کہ آگے وہ لکھ گئے جسے تاویل کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئیں آگے کیا لکھے ذرا سنیے رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی غصے میں آ گئی اور خفا ہو کر کہا لا حلو لا قوت اگرچہ میں روسیہ وہ گناہ گار ہوں میں گندہ پیشہ کرتی ہوں گناہ گار ہوں مگر ایسے پیر کے موپر پیشہ بھی نہیں کرتی یہ رنڈی کے جملے کہتی ہے میں تو تجھے پیر سمجھ رہی تھی اور تو بلوہ کتنا کمینا نکلا کہ کیا کہہ رہا ہے میں تو گناہ گار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو یہ گندندہ جو بھئے کر رہے ہیں گناہ گندندہ ہے مگر تو اللہ کی ذمہ ڈال رہا ہے یہ الزام کہتا ہے کرانے والا بھی وہی کرنے والا بھی وہی ماذ اللہ سمع ماذ اللہ تجھے پیر پردم ہے پیشہ بھی پسند نہیں کرتی میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سر نگون رہے گئے اور وہ اٹھ کر چل دی وہ رنڈی کی بات سن کر یہ تو شرمندہ ہو گئے سر جھکا لیا تو یہ آپ کے بھر کی کتاب ہے بھائی کتنا بتاؤں میں کہتا ہوں اگر دست تو بہت کم بول رہا ہوں روزانہ مسلسل روزانہ ایک مہینہ بھی اگر مجلی سے چلے اس طرح کی تین تین دو دو گھنٹے کی میں سمجھا تھا ان کی کتابیں اور عبارتیں ختم نہیں ہوں بھی علماری کی علماری بڑی پڑی ہے میرے پاس ان کی کتابوں سے چلیے آنچہ